دونی کہانی ہے جلاد کی جس کی حیوانیت دیکھ کر جلاد خود خوفزدہ ہو جائے پتنی کا قتل کر کے اس کے پیر کاٹنے والا حیوان بیڈ روم میں بیوی کی جان لینے والا شیطان اور گھر کی چوکھٹ پر رشتے کی سانس چھیننے والا وحشی تین شہر میں شوہر کی یہ تھرڈ ڈگری آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی جلاد نے پتنی کے کاٹے پہ آنگن میں بیوی کی لاش کو پھیکا کہیں بیڈ روم میں بیوی کمڑ دہیج کے لیے شیطان بنا شوہر کہیں چوکھٹ پر لہو لہان ہوا رشتہ تین شہر تین لاش کئی سواب ارمیلا اور کپورچند کی شادی کو محض تین مہینے ہوئے تھے دیوار بھی خوشنما رشتے کی گواہی دے رہی ہیں دل کے شیپ میں ارمیلا سنگ کپورچند لیکن رشتے میں بھروسہ اسی کمرے میں ٹوٹا ان تصویروں کے نیچے بیڈ روم میں بستر پر لاش پڑی ہے یہ لاش نب ویواہیتہ ارمیلا کی ہے مہا سمون کے بسنا تھانے علاقے کے دیوری پورا میں جس گھر میں ارمیلا دلہن بن کر آئی تھی اس گھر سے اس کی ارثی اٹھی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ارمیلا کی ہتیا ہوئی ہے گلہ گھوٹ کر اسے موت کے نین سولانے والا پتی کپورچند ہی ہے آخر شادی کے محض تین مہینے بعد کیوں شادی شدہ رشتے نے دم توڑا تو اس کی وجہ تھی لالچ دولت کے آگے رشتہ بونا ہو گیا لالچی پتی کپورچند کو مہنگی بائٹ چاہیے تھی بیوی نہیں بڑا کولار اور پچاس ہزار دہیچ کے لیے آئے دن ارمیلا کو پرطاڑت کرنا اور پھر ایسا خوفنا کنت ہوگا مہ سمون کے بعد جلالت پتی کی ایک اور کہانی جو دہلا دے گی منندر گڑھ میں گھر کے آنگن میں کھونی کھیل کھیلا گیا پتنی کی لاش کو پھینک کر ہتیارہ پتی فرار ہو گیا حیوانیت بھی ایسی کی رونگٹے کھڑے کر دے پتنی کی ہتیا کی اس کے پیر کٹ دیئے رات کے قریب دو بجے انسان سے شیطان بنے پرجبان سنگھ نے کلہاڑی سے وار کر کے پتنی چندرہ وطی کی ہتیا کی اس حیوانیت کے پیچھے وجہ کیا تھی اس کی تفتیش چل رہی ہے عبدل دہلانے والی تصویر کوردھا کی پتنی کی ہتیا کرنے والا ایک اور شیطان شوہر آروپی بیر سنگھ دھر جس نے چوکھٹ پر پتنی بودھریہ کا سر پٹکا اور جان لے لی کوردھا کے ککدر تھانا علاقے کے بدنا میں بہشیپن ہوا آروپی پتی کو شراب سے محبت تھی جس کی شراب کی لطنے پریبار کے خوشیاں چھین لیں تین شہر میں تین لاش کئی سوال کھڑے کر رہی ہیں مہا سمون میں سومنات منندرگڑھ میں سجیت اور کوردھا میں منیش مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گر وہ میڈیکل فیلڈ میں نام کمانا چاہتی تھی نرسنگ کا کورس کر کے فیزیو تھریپی کی پڑھائی کر رہی تھی لیکن اس کے سپنوں نے دم توڑ دیا چھبیس سال کی اس یوپتی نے سوسائٹ سے پہلے اپنی انسٹر آئی ڈی پر سوسائٹ نوٹ پوسٹ کیا اور کچھ تصویریں بھی اور اس پوسٹ کی آخری لائن تھی الویدہ میری جان یہ جان تجھ پر قربان کس پر لگا ہے دگا بازی کا الزام موت سے پہلے سوسائٹ نوٹ اپلوڈ سوشل میڈیا پر بیعا کیا درد نو سال پیار بن گیا فریبی دگا بازی کیوں فندے پر چھولے ارمان محبت میں قربان جان اپنی انسٹر آئی ڈی سے چھبیس سال کی آشا نے جو پوسٹ کیا وہ ہوش اڑانے والا تھا اس پوسٹ کے بعد آشا نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا لیکن سوسائٹ سے پہلے اس نے سوسائٹ نوٹ انسٹر آئی ڈی پر پوسٹ کیا ساتھ ہی کچھ تصویریں بھی نو سال کی رشتے کی خوشیہ تھی تو فریب اور دگا کی کہانی بھی آشا نے ایک بیچ پاپا کی نام لکھا جس میں پاپا کو اس نے سوری کہا اور اگلی پوسٹ میں اس نے بوئی فرینڈ جڈیندر ناگدہ پر دگا دینے پیار میں فریب کرنے کا سنگین الزام لگایا تیسری پوسٹ میں دونوں کی کچھ تصویریں پوسٹ کی اور پھر آخر میں لکھا الویدہ میری جان یہ جان تجھ پر قربان اس میں ایک سوسائیڈ نوٹ میلا ہے نتی کا دورہ انسٹاگرام پر ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑا گیا ہے اپنا مندصور کی گائیتنی شکتی پیٹ پپلیا منڈی کی رہنے والی آشا نرسنگ کی پڑھائی پوری کر چکی تھی آشا فیزیو تھریپی کا کورس کر رہی تھی لیکن زندگی نے اسے ایسا زکم دیا کہ اسے موت ہی آخری منزل لگی رات کو قریب ایک بچ کر 31 منٹ کا وقت سوسائیڈ نوٹ پر لکھا گیا ہے سوچ سکتے ہیں آشا کس کشم کشم میں گزر رہی ہوگی سوسائیڈ نوٹ کے مطابق آشا نے پریمی جتیندر پر دھوکہ دینے کا آرोپ لگایا ہے بیٹی کی سوسائیڈ کے بعد پریوار نے چکا جام بھی کیا تھا پیڑٹ پریوار انصاف مانگ رہا تھا چھٹی پیٹ پر رہتی ہے فیپلے منڈی مندیر پر ایک سوری کو دھم گیا آخری نو بچ دیا اگر کیا معلوم اس نے کیا کیا یا وہ جانے ہم کو اس کا نیاج چیئے پوچھتاچ میں پیڑٹ پریوار کا آرोپ کی جتیندر نے قریب نو سال سے ان کی بیٹی کو دھوکے میں رکھا شادی کا وعدہ کیا آرोپ یہ بھی کی جنوری دوہزا چوبیس میں جتیندر نے شادی کر لی اس کے بعد بھی شادی کا جھاسا دیتا رہا اس معاملے میں آتھ ماتیا کے دشپرین کے آرोپ میں جتیندر اس کے پتا اور بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے مند سور میں نیریندر دھنوتیا کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین ماتھی پردیش شد تیسگر اور آپ خلاصہ کریں گے بلیڈ مار بائی فرینڈ اور بلیک میلر دوست کا آخر کیوں بلیڈ مار بائی فرینڈ نئے رشتے کو لہ حلوحان کر دیا اور کیوں بلیک میلر دوست دکھا رہا تھا بدنامی کا ڈھر جرم کی یہ کہانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں ایسی فرینڈ شپ سے ساودھان بلیڈ مار بائی فرینڈ کا وحشی پن کسی نے دی ویڈیو وارل کرنے کی دھمکی کوئی کرے دوستی کو بدنام کسی نے کیا رشتہ لہو لہان ایسی فرینڈ شپ سے ساودھان دوست دگاباز شہر ایک ہی ہے بس تھانہ علاقہ الگ ہے لیکن کہانی ایک جیسی ہے دوستی میں دگابازی کی دوست کی اصلی چہرے کے میں نکاب ہونے کی کہیں ایسی دوستی کے جال میں آپ تو نہیں پھنس گئے کیونکہ ایسی ہی فرینڈ شپ کی کہانی آئی ہے جس میں ایم بی بی ایس چھاترہ نے دوستی کی جو حقیقت بتائی وہ حیران کر دیتی ہے سوشل میڈیا پر چھاترہ کی دوستی ایک لڑکے سے ہوئی اس بیچ کچھ فوٹو بھی ایک دوسرے سے شیئر کیے گئے لیکن اس کے بعد آروپ کی دوست نے دگا دیا چھاترہ نے کمپو دھانے پر ریپورٹ درج کرائی ہے کہ اس کی دو سال پور سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک مطرتہ ہو گئی تھی اور سوشل میڈیا کے مطرتہ کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے بھی ایک دوسرے کے فوٹو شیئر بھی کرے اور اس کے بعد وہ ان کو بلیک میل کرنے لگا ان کو فوٹو پوست کا نام پر ان کو بدنام کرنے لگا فوٹو اور ویڈیو وارل کرنے کی دھمکی تھی بلیک میل کیا بدنامی کا ڈر دکھایا دوستی کے رشتے کو لڑکی نے ختم کر دیا تھا لیکن سوشل میڈیا فرینڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا ویڈیو اور فوٹو وہ سوشل میڈیا پر وارل کرنے کی دھمکی تھی ماملہ تھانے پہنچا دو سال کی دوستی کا سچ حیران کرنے والا تھا گوالیر کے کمپو تھانے میں ماملہ درج ہوا ہے جانچ جاری ہے آروپی کی تلاش جاری ہے آروپی گجرات کا ہے سورت کرینے والا ہے یہ بھی ایم بھی کر رہا ہے پڑھنے والا چھاتر ہے اور میرا ریکویسٹ جہی ہے کہ سوشل میڈیا پر انجان لوگوں سے کسی سے اس پرکار سے اس کی ریکویسٹ سویکار نہیں کر رہے اور اپنے فوٹو بھی اس پرکار سے اپنے بیکٹی کا فوٹو کوئی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے اب دگاواز دوست کے بعد دوسری تصویر بھی اسی شیئر کی تیس مائی کی رات پڑھاو چوراہے پر بائی فرینڈ روہت نے اپنی گل فرینڈ کو بلایا وہاں کیا ہوا اسے سنیں گے تو خوش اڑ جائیں گے اس بائی فرینڈ نے اپنی گل فرینڈ پر بلیڈ سے حملہ کر اسے لہو لوہان کر دیا وجہ تھی لڑکی کا دس ہزار روپے دینے سے انکار پڑھاو تھانے پر ایک اپنی دوارہ ریپورٹ درست کرائی گئی ہے کہ اس کا بائی فرینڈ ہے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ اور اس نے علاج کے لیے اس کو ٹی بی کی بیماری ہے تو علاج کے لیے اس نے اس سے دس ہزار روپے مانگے اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے دس ہزار روپے دراصل بائی فرینڈ بیماری کے علاج کے لیے دس ہزار روپے مانگ رہا تھا لیکن گل فرینڈ کے پاس روپے نہیں تھے اس کے بعد دوستی کافور ہوئی اور دوست بن گیا ہونگھار اس بات پر سے نعراج ہو کہ اس نے بلیڈ اس کے چیسٹ میں مار دی جس سے اس کے بلیڈنگ وغیرہ کافی ہوئی تو اس کی ریپورٹ پر سے دارہ تین سو تھی تین سو چوبی پانسو چھے کا اپرات پنجیوت کیا گیا جرم کی یہ کہانیاں کہہ رہی ہیں ایسی فرینڈشپ سے سابدھان گوالیر میں سوشیل کوشے کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گھر پچھلے آٹھ سال سے وہ ہیڈ کانسٹیبل لگا ہوا تھا میلے میں پردھان آرکش کے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دن میں ڈیوٹی کی گھر آئے پھر رات کو کسی کا کال آیا ہیڈ کانسٹیبل گھر سے نکلے لیکن پھر گھر نہیں لوٹے گلہ ریت کر ان کے ہتھیا کر دی گئی آخر قاتل کون ہے اور یہ واردات کس طرف اشارہ کرتی ہے یہ خون کی نشان گواہی دے رہے ہیں واردات کے جب تھانے کی دہلیس پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈی آر جی کے ہیڈ کانسٹیبل لکشمر سوڑی نے دم توڑ دیا جن کی گلہ ریت کر ہتھیا کر دی گئی سکمہ سے قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر گادی رس یہاں تین دن سے میلہ لگا ہوا تھا آس پاس کے گاؤں کے لوگ میلے میں آئے ہیڈ کانسٹیبل لکشمن کی ڈیوٹی میلے میں لگی تھی دن میں ڈیوٹی تھی رات کو جوان گھر آیا رات میں اگیاد شخص نے اسے بلایا یونی فارم نہیں بلکہ آدھی واسی دریس اپ میں ہیڈ کانسٹیبل لکشمن گھر سے نکلے لوگوں کا کہنا کی میلے میں ڈانس بھی کیا یہ اسپطال ہے اسپطال کے پیچھے کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے پردان آرکشک کی ہتھیا کر دی گئی ہو دیسا کی دیکھ رہے ہیں کھون کے نشان یہاں پر ساتھ پر پر دکھائی دے رہے ہیں سمبوتہ جو ہے ہتھیا کرنے کے بعد میں جوان جو ہے آنے کی اور دورڑا تھا لیکن کچھ ہی دوری پر آ کر جوان یہاں پر گیرا ہوا ہے اور گر گیا رات میں بارش ہو رہی تھی بارش رکھی تب میلے میں کچھ ہی لوگ بچے تھے لیکن پردان آرکشک لکشمن گھر نہیں پہنچے بلکہ ان کی لانش ملی دھاردار ہتھیار سے وار کیا گیا تھا آخر حملہ ور کون تھے کیا میلے میں آئی تھے کاتل پتہ جا تھا کہ کل دن بر تھانے سے جو ہے میلے کی سوچا کی ڈیوٹی کرنے کے بعد جوان جب گھر لوٹا اس کے بعد دیر رات کے دو بجے تب رات میں جو ہے بارش ہو ریتی جیسی بارش روکی رات میں اس کے بعد جو ہے جو ہے جوان کسی کام سے باہر آیا اور یہاں پر جو ہے صبح جوان کی شو ملائے اب ایسے میں ایک کئی سوال ہے کیا کوئی پرانی رنجش اس قتل کے پیچھے وجہ ہے یا پھر یہ قتل نقسلی ساجش کی گواہی دے رہا ہے ہر اینگل پر جانچ چاری ہیں سکمہ میں ست نارہ اینڈ چانڈک کی ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش وطیزگر اور حیوانیت کی یہ داستان سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک بہن کو معصوم بھائی پر بھی ترس نہیں آیا بائی فرینڈ کے ساتھ مل کر پتا اور بھائی کی ہتیا کی سازش میں شامل رہی وہ حیوانیت کرنے والوں کے پاس جب روپے ختم ہو گئے تو بھیک مانگنے تک کی نوبت آ گئی دیکھئے خلاصہ حیوانیت کی حد پار پچھتر دن اور کتنے راز پندرہ مارچ کو جوالپور کی ملینیم کولونی میں ڈیبل مرڈر کی ماسٹر مائنڈ مکول سنگھ نے آخر اور ان کے پرزن سے ہماری بھائی کی تو ان کے دورہ ہی بتایا گیا تھا کہ نوالی بچی کے ساتھ اس کاروپی نے اس گھٹنا کے دورہ نے گھٹنا کے بعد ساری سمبھلی ہونا اس گھر میں سبھ رشتوں کا ہی قتل نہیں ہوا بلکہ ہیوانیت کی کئی داستہ سامنے آئی ہیں سوطروں کی مانے تو پتہ راج کمار کے قتل کے بعد جب آٹھ سال کا ماسٹنشک جا گیا تو نابالک لڑکی نے اپنے بھائی کی جان نہیں بچائی بلکہ اس کی صرف اور مکول نے جب کلہاڑی سے وار کیا تو اس کلہاڑی کو نکالا تھا سوچ کر ہی دل دھک سے رہ جاتا ہے باقی کی کہانی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں سبوت مٹایا گیا بریک فاسٹ میں میگی کھایا تھا پھر دونوں فرار ہوئے نابالک بیٹی کا پیار ایسے پروان چڑھا کی بای فرین مکول کے ساتھ مل کر ہیوانیت کی ساری حدے پار کر دی جب اکاؤنٹ میں روپے ختم ہوئے تو ایش بھی ختم ہو گیا سوٹروں کی مانے تو کنگالی میں آروپیوں نے بھیگ مانگی لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھایا رین بسری کی تلاش میں گھومتے رہے انہیں اپنے کیے کا ذرا بھی پچھتاوہ نہیں تھا مفت کا ٹھکانہ تلاشتے ہوئے دونوں کی خبر ہری دوار میں لگی پہلے نابالک بیٹی پولیس کی ہاتھ لگی پھر ماسٹر مائن مکل نے سرینڈر کیا جس کے سینے پر ملے شیطان والے ٹیٹو سے پانچ کتلی کے پلان کا کھلاسہ بھی ہوا آخر پچھتر دن میں ہیوانیت کی اور کتنے راز قید ہے جوالپور میں پوان پٹل کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھپردیش چھتیس گر تین سائیکو کلر جو آپس میں دوست بھی ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کہ بس اب اس کا کام تمام کرنا ہے تینوں ملکر ایک شخص کی ہتھیا کرتے ہیں قتل کے بعد آرام سے سو جاتے ہیں اور قتل کی وجہ سنیں گے گھورنے پر گھورنے پر یہ مرڈر ہوا نہ بتلا نہ انتقام کی کہانی پٹل کے بعد قاتل کریں آرام پتہ پوچھنے کے بہانے قتل قتل کس کا ہوا ہے اس شخص کی تصویر بھی سامنے ہیں اور قتل کس نے کیا ہتھیاروں کی تصویر بھی سامنے ہیں پیک اپ ڈرائیور پنکش دھروپ کا قتل ہوا قتل کرنے والی یہ تین آر اوپی چندریش دیوناز ہریش ساہو اور روشن یادو عمر 19 سے 23 سار دھمتری کی رہنے والے ان آر اوپیوں کی پنکش سے کوئی دشمنی نہیں تھی نہ ہی انتقام کی کوئی پرانی کہانی نہ ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن با ایک سوال نشی میں دھوت ان آر اوپیوں نے پنکش کی ہتھیہ کر دی چاکو سے وال کر کے جو رات کو آٹھ بجے کریم ان کے لئے گا آپ کے پاس اس کے ایک ہوتل میں چاہ پی نکلے روکے کتلک کیوں ہوا کیسے ہوا اسے سنیے جس سے ان سائکو کلر کے ایک کرمینل مائن کے بارے میں کوئی بھی سنے گا تو دنگ رہ جائے گا دراصل پیک اپ ڈرائیور پنکش برگوڑی سے تربوز بھر کر راجنات گاؤں منڈی کے لئے نکلا تھا راستے میں قریب رات کے بارہ بجے وہ کیرے گاؤں میں رکا ہوتل میں چائے پینے گیا اسے بج یہ آروپی بائک سے پہنچے تینوں نشے میں دھوٹ تھے پنکش نے تین لڑکوں کو بس دیکھا تھا یا کہیں گاؤڑ سے دیکھا یہی اس کا گناہ بن گیا تین سائکو کی لڑ خورنے پر مرد پتہ پوچھنے کے بہانے آروپی پہنچے اور چاکو سے وار کر کے پنکش کی ہتھیا کر دی قتلی کے بعد آروپی پیٹرول پمپ پر گئے وہاں سو گئے پھر تھمتہ لی پہنچے لیکن ان آروپیوں کا راز کھل گیا تھا پوچھتاچ میں آروپی نے پلیس کو بتایا کہ پکپ ڈرائیور پنکش نے انہیں گھور کر دیکھا تھا چیز میں پیچھے سے تین لڑکے جو تدھیک سرہا پی نشی میں تہرہے اور اس سے باتچیت کیے اس کے بعد اس کے گھور کے دیکھنے کو کاران بتاتے ہوئے اس کے گلے میں چاکو سے وار کیے اور اس کے بعد وہ خرار ہو گیا تینوں لڑکے اجیان تھے لیکن اس کے بعد جو بھی کھرے گاہوں پلیس اور سائبر سیل نے اچھی مینات کرتے ہوئے 48 بنتے کے اندر تینوں آروپیوں کو گرپتار کیا ایسا وحشیپن ایسی سنگ جس کا شکار بے قصور ڈرائیور ہو گئے دھم تری میں ابھی شیخ پانڈے کے ساتھ بھی ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پریش شتیزگر تو سادھان رہیے سترک رہیے سرکشت رہیے اور ان سب کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے